بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ انٹرٹینرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر ہری سے ہوں گے جیسا کہ ہمیں سیال کوٹ حرر روڈ پر جو اٹھا کا پیٹرول پاپ ہے اس کے سامنے موجود ہوں ماشاءاللہ بہت ہی حق سورت بہاری پکریں یہاں پر بھی موجود ہیں تو آج ہم ان کے ریٹس وغیرہ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی بھائی نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کار دے بیل لائکر کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو لیں ویورڈ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیال کوٹ یہ روڈ پر موجود ہوں ہرہ روڈ پر اٹھا کے پٹرول پاپ کے سامنے ماشاءاللہ یہاں پر بھی بھاری بکرے آگئے ہیں بڑے خوبصورت تو آئے ذرا ان بائی سے جا کر بات کرتے ہیں ہان صاحب السلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہان صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ جللہ کا شکر ہان صاحب کس جگہ سے آیا ہے مانسرہ سے مانسرہ سے آیا ہے کتنے بکرے لے کے آیا ہے لیکن کون دو گاڑیاں پہلے لائی تھی آج صبح صبح یہ گاڑی اتاری ہے وہ جو دو گاڑی پہلے لے کے تھے وہ بک کی ہے وہ فروحت ہو گیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردستہ ہان صاحب کہہ رہے ہیں دو گاڑی لے کے تھے وہ بک کی ہے آج یہ والی جو بکرے ہیں آج ہی آئے ہیں یہ گاڑی آپ یہ آب اتاری ہے آج ہی اتاری ہے ٹھیک ہے کتنے بکرے ہیں آج آج کے تقریباً یہ چالیس چالیس بکرے ہیں ماشاءاللہ تو یہ جو بکرے آپ لے کے آتے ہیں یہ گھر پالے ہوتے ہیں کہ وہاں سے یہ مختلف علاقوں سے خرید کر لاتے ہیں وہاں پہاری علاقوں سے کوئی سوات سے کوئی پوستان سے مختلف جگہ سے صحیح ہو گئے اگر کسی سے ڈیفرنڈ جگہ سے لے کے کسی سے دو کسی سے چار پانچ جس اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آئے ہیں ذرا ہم ان کے ریٹس وغیرہ بتائیں تو ویورج یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ براہ خوبصورت بکرہ جہاں سب اس کا ایڈمانڈ کر رہے ہیں اس کا پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے ہے تو اس کا تقریباً کتنا وزن ہوگا زندہ کا زندہ کا وزن ہوگا تقریباً پچاسی کلو وزن ہوگا پچاسی جی اندازہ ان کے بطلقے تقریباً ستر سے پچاسی کلو وزن ہوگا کیونکہ یہ آئی ڈیے کے مطابق ہوگا تقریباً ستر سے پچاسی کلو کے درمیان درمیان میں ہوگا تو اس کا پچاس ہزار روپے ہے تو کمی پیشی تو ہی بہت ہو جائے گی جب لینے کا گاہ کائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کمی پیشی تو ہوتا نہیں پڑتی ہے تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی کمی پیشی ہو جائے گی تقریباً چار پانچ ہزار روپے ہے چار پانچ ہزار روپے ہو جائے گی آئیں دعا میں اس کے دانت تو دکھائیں تو ہی بھر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بڑا خوبصورت بک رہえ ہیں پچاس ہزار روپے! تو کہہ رہے ہیں تقریباً چار پانچ ہزار روپے کمی پیش سوٹ ہی کام پیش کر لیں گے حان صاحب یہ چار دانت ہے چار دانت ہے ضبر سے خوبصورت بک رہا ہے تو کہہ رہے ہیں تقریباً اس میں ستر سے پچاسی کلو کے درمیان وزن ہوگا دوہاں ساب یہ پکرے کی اپنیٰ اپنے کے ساکتے ہیں اس کا کسی اپنیٰ 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 ہے پچانوے اپنے اپنے پکرے یہ اچھاک دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاء اللہ بادا بکر ہے یہاں سابہ اپنے دیکھیں یہ تصور پچانوے ہی پچانوے اپنے اپنے پکرے کی اپنیٰ اپنیٰ رومی پر اس کا زندہ کا کتنا وزن ہوگا یہ دیکھیں کتنا دان زرہ دکھائیں پھر اس کا وزن بتا رہی ہے یہ آپ اس کے دان دیکھ سکتے ہیں چار دانت ہے چھ دانت ہے چھ دانت ہے ماشاءاللہ بڑھا بڑھ رہا ہے اس لئے چھ دانت ہے تقریبا کتنا وزن ہوگا سو سے اوپر ہوگا سو سے تقریبا اوپر ہوگا ماشاءاللہ بڑھا 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 چھوٹا بڑھا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تقریبا اس میں کتنی کمی پیشی ہو جائے گی پانچ دس ہزار جو سکتی ہے کہہ رہے ہیں پانچ دس ہزار ہو جائے گی بڑھے کی آپ ہائیڈ بھی دیکھیں مطلب کہ لیند بھی اچھی ہے تو ویڈ بھی تقریبا کہہ رہے ہیں سو سے اوپر ہوگا تو پانچ دس ہزار کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں گے سب سے چھوٹا بکرا کتنے کا آپ کا سب سے چھوٹا چھوٹا تقریبا چالیس چالیس والا دکھا دیں چالیس والا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں یہ آج ہی ہم نے مطلب کہ دو ٹرک پہلے تھے وہ سیل ہو گئے ہیں اب جو ہے دوبارہ آج والا یہ آج نیو ٹرک آیا ہے تو بردست خوبصورت بکرا ہے اس میں بھی وہ سب سے بڑا بکرا بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھی اس کا آپ کہہ رہے تھے کہ پچانوے ہزار پیر دیمانڈ ہے یہ چالیس ہزار کا ہے یہ دیکھیں جی یہ والا بکرا جونسا ہے ان کا یہ چالیس ہزار پیر کا یہ دیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہان صاحب ہے تو چالیس ہزار پیر ہان صاحب اس کا تقریباً ہوگا پچاس کلو وزن پچاس زیادہ پچاس زیادہ پچاسزار ذیزی ہوغا�� presentation vier دیمانڈ اللہ چھوٹا ہوتا ہے وہ نہ ہی بکر آilleurs یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بکرا چالیس ہزار پیر ازار پیر اس کی ارفت ش invece کہہ رہے ہیں پچاس سے زیادہ وزن ہوگا چھوٹا ہوتا ہے یہ بہرbolt نہیں ہے توان صاحب اس کی چالیس ہزار پر ڈمانڈ کر رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی تھوڑی بہت دو تین ہزار پر ڈمانڈ کر رہے ہیں یہ سیم ریٹ ہے دونوں کا ایک ہی ریٹ ہے اور ریاض بھائی تھی کو کیا حال ہے تو کیا اڈمانڈ ہے اس کی ہے بھائیان اس کی ابھی تو اس کا بھی سیم ریٹ ہے اس کی بھی سیم ریٹ ہے یہ بھی کالا پکڑا اس کی بھی اس کی بھی سیم ریٹ ہے اس کی پچاس ہزار اس کی چالیس تھی یہ چھوٹا طرح یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پچاس ہزار پر ڈمانڈ ہے خوبصورت بکڑے ہیں ماشاءاللہ تو بزن ان کا یہ گیلے ہیں اس لئے زیادہ ہے کہ مطلب تو بھی سیم ریٹ ہے یہ تو گیلے ابھی بھوکے بھی ہیں اس وقت یہ بھوکے بھی ہیں گیلے ابھی ابھی گاڑی سے ہوتا رہے ہیں بین کو کوئی چارہ و گھرہ نہیں ڈالا بھی چارہ و گھرس ہو آپ کو یہ ہے جو ہے نہ تھکے ہوئے ابھی یہ چارہ نہیں گئے کیونکہ یہ گاڑی میں انہیں سکریپو نا ستارہ کھارا گھتے ہیں سفر کیا سارہ گھریں سارہ گھریں کل مطلب کے صبح کے آپ لوگ یہ لوڑک ہوئی ہے دو بجے کی لوڑے ہیں ہاں سبا چھ بجے ہو گا رہے ہیں صحیح ہو گیا ابھی بتا تھکے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں کھائیں گے ابھی نہیں کھائیں گے پھر ریسٹ کر کے پیر آپ ڈالیں گے آپ بھی جائے وہ در کرانے کے لئے لیکن اس لئے نہیں کریں ایک سکری بناتا ہے ایسے در پھر ریسٹ کریں گے پھر دوارہ لے کر جائے اچھا جا رہے ہیں وہ درہ وائٹ والے بکرے کا بھی بتائیں تو رہا تو ویورجی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ برہ حوپسکت بکرے ہیں یہ سفید بکرا کتنے کا ہے ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار یہ اس سے بھی بڑھا ہے پچانویں ہزار والے سے بیورجی دیکھیں جی اس کی ایک لاکھ دس ہزار بیڈمانٹ کر رہے ہیں بکرا تو ماشاءاللہ برہ باری یہ وزنی ہے لیکن انڈمانٹ بھی بزنی ہے تو ہاں صاحب اس کا زندہ کا وزن بتا دے اندازن کوئی یہ بھی سو سے اوپر اوپر ہے سو سے اوپر اوپر ہے ماشاءاللہ اس کے ذرا دانت دکھائیں کتنے دانت چھے دانت ہے یہ دیکھیں چھے دانت بتا رہے ہیں ماشاءاللہ برہ یہ بھی بکرا ہے تو ہاں صاحب اس میں کتنی کمی بیشی کریں گے بس یہ چار پانچ ہزار پر چار پانچ ہزار پر ہر بکرے کے پیچھے آپ مطلب کہ تھوڑا سا لیس کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں چار پانچ ہزار پر ہم چھوڑ رہے ہیں خوبصورت بکرا ہے تقریباً سو کلو سے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کا وزن ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں وزنی بکرا ہے تو ہاں صاحب اس کے علاوہ کوئی ہمیں دکھا دیں کوئی یہ والا چھوڑا بکرا یہ کتنے کا ہے یہ اور وہ ہے وہ اس کے ساتھ والے نہیں تو سامنے چالیس والا یہ دونوں بھائی تو نہیں ہیں نہیں بھائی نہیں کلو جگہ سے لا ہے کیا پتہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں ہاں کوئی پتہ نہیں بھائی ہو سکتے ہیں اس کا بھی چالیس ہزار چالیس ہزار پر ہے ٹھیک ہے تو سارے مطلب کہ قربانی کے لیے لاکے ہوئے ہیں دوندہ چوکہ ہوگئے ہیں دوندہ ہے ہی نہیں دوندہ لاکے ہیں سب قربانی کے لیے دوندہ لاکے ہیں آگے سے آپ کھرے بھی لاکے ہوئے ہیں کھرہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ براؤن کا کیا مانگ رہے ہیں یہ اس کا پچپن ازار پچپن ازار ویورجے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کو کیا ہوا ہے یہ ٹکر مارتے ہیں ایک دوسرے کو ٹکر اچھا ٹکر تو یہ اس کی گربانی ہو جائے گی ہو جاتی ہے سکتے ہیں اور کان کٹا ہو وہ اس کے لیے اس کے لیے اسے ہوتی ہے اچھاkie سکتے ہیں اور کان قٹا ہوا تو یہ نہیں ہوتی ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اتلاح voir مٹھی کان آجائے تو وہ اس کی بھی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں کان آجائے تو اس کی گربانی چطرف نہیں حسنا یہاں تک ہوتا ہے ن趕 تو وہ کیاٹھ سے اس سے آگے کے ہو گی تو وہ بھی نہیں جانتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو ویسے کہیں کہ وہ موٹھی میں بھی نہیں آتے وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو اللہ پاک کی پیداش ہے نا ہاں جیسے اس کے دیکھ لیں اس کے بھی چھوٹے کہانا ہے وہ تو قدرتی ہے اچھا وہ قدرتی ہے ویسے اس کے کٹے ہوں کہاں تو وہ مدلہ کے ہاتھ میں آجیں اس کی کربانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بکر ہے اس کا سامنے والے کا یہ سفید وائیڈ والے کا سامنے والے یہ یہ جو ایک لاکھ کتنا پانچ ہزار بتایا تھا ایک لاکھ دس ہزار تو اس کا بھی ایک لاکھ دس ہزار ہے یار اتنے مہنگے بکرے کو کمی بھی سکتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو آرمی والوں نے سپلائی کیا ہے وہ وہاں وہاں پہ خرید ہے یہ تو قربانی ہے قربانی کے ویسے بھی وہ خرید دار رہا رہے ہیں ویسے ان لوگوں نے بھی یہ ٹیکس لگا دیا عوام کی خاطر کہ یہ کہیں ایک زلے سے دوسرے زلے نیچے نہ لگ جائیں اچھا وہ جو آرمی والے ہیں وہ خرید رہے ہیں ان کا ٹکے دار ہے وہ سیاچین میں جو کام ہو رہا ہے نا ہاں ہاں وہ آرمی والوں کو خرید کر دے رہے ہیں اب یہ یہ ریٹ جائے وہ وہاں پہ ہے اچھا آپ کو مہنگے دے رہے ہیں مہنگے دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی انہیں ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اچھا سیال کورٹ میں سیال کورٹ میں رہا کورٹ میں کے جو بچ گیا وہ مال سپلائی کو دینا یہ کدھر لے کر جاتے ہیں وہ مال وہ مال سیاچین میں سیاچین میں اچھا سیاچین میں اچھا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ جو سال تقریباً سٹھ پرسنٹ کو پاریوں نے مال خریدہ چالیس پرسنٹ سپلائی ہوئے ہے سیاچین کے ہے وہ سیاچین پودر کیا کرتے ہیں وہ آرمی والے ان کو ملتبے کھلاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آرمی والے کھاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں وہ ہماری نکھوالی بھی تو ملتبے کھلاتے ہیں ہاں صحیح ہے تو آئے ہیں ایک ایک دو کا اوریٹ بتا دیں تو پھر ہم ویڈیو کینٹ کر دیں یہ چھوٹے کا بھی بتا دیں یہ چھوٹے کا بھی بتا دیں یہ جو بیٹھے ہیں ان کے کے اڈمارڈ 45 45 ان کا ہوگا بزن چالیس سے اوپر چالیس پچاس سے بھی اوپر ہے پچاس سے بھی اوپر ہے دونوں کا دونوں کا بھی پچاس سے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بارے خوبصورت جانور ہے ان کے پاس ہاں صاحب آپ کا فون نمبر ہے تو ذرا بول دیں اندر 0344 034 444 اچھا پچالوے تائیس پچالوے تائیس سات سو بیس سات سو بیس نام کیا آپ کا تاج محمد بھائی کا نام ہے تو جس بھائی کو کوئی بکرا پسان داتا تو وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتا ہے ویسے یہ سیال کو روڈ پہ جو اٹک کا پیٹرول پانپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے یہ موجود ہیں تو بھائی جانا آپ ان کو لے کر آگے پیچھے بھی جاتے رہتے ہیں آگے پیچھے لے کر جاتے ہیں لے کر ہاں وہ اس لیے وہ نمبر بول رہا ہوں کہ جس نے آپ سے 1 کلومیٹر آگے پیچھے آگے یا پیچھے جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں 1 کلومیٹر میں آگے یا پیچھے اس سے زیادہ نہیں جاتے گئے نہیں اس سے زیادہ تو زبردست بکرے ہیں تو ویورز میں میت کرتا ہوں کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو لے ویورز ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تاکے لیے اللہ حافظ